بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ انٹرنل کی بورڈ جو لیپ ٹاوک ہے اس کو آپ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے مطلق ہے تو اس جو ویڈیو میں ہم آپ کو پورے پراسس کے مطلق بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے ایزیلی جو ہے اس کا انٹرنل کی بورڈ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو سب سے پہلے اس کے سارے سکرو رمو کرنا ہے اور یہ جو ربر لگی ہے ربر کو رمو کرنا ہے اور اس کے نیچے سکرو لگے ہوئے ہیں ان کو رمو کرنا ہے تو پھر اس طرح سے آپ ایزیلی جو یہ انٹرنل کی بورڈ ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ جو ربر ہے اس کے نیچے سکرو لگے ہوئے ہیں تو آپ کو لازمی سارے جو سکرو ہیں ان کو رمو کرنا ہے اور ایک بار سب چیک کر لینا ہے کہیں کہیں جو ربر لگی ہے ان کو رمو کرنا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ہے سکرو ہیں ان کو رمو کریں گے تو ایزیلی آپ یہ پلاسٹک کو جو ہے رمو کر سکتے ہیں پلاسٹک کو جو رمو کرنا ہے اس کے بعد ایزیلی آپ اس کا جو فرنٹ سیڈ ہے جو کی بورڈ والی سیڈ ہے اس سے آپ کی بورڈ کو رمو کر سکتے ہیں تو یہ جو انٹرنل کی بورڈ ہے یہ ایچ پی کا مادل ہے ایچ پی فیفٹین پی ٹو تھری نائن این ہی مادل ہے اس کا جو انٹرنل کی بورڈ ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے رمو کر سکتے ہیں آپ نے یہ سب سے پہلے جو پلاسٹک کے اوپر رمو لگا تھا اس کو رمو کرنا ہے اس کے ساتھ ہی نیچے سکرو لگے ہیں ان کو رمو کرنے کے بعد ایزیلی یہ پلاسٹک کو آپ رمو کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے اس کا جو پورے سکرو رمو کرنے کے بعد یہ کی بورڈ والی سیڈ سے اوپر کی طرف یہ جو کور اوپن ہوگا تو اس کو اوپن کرنے کے بعد پھر آپ یہ کی بورڈ والی سیڈ سے اس کو بہت ایزیلی جو ہے نا آپ کی بورڈ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا یہ کی بورڈ والا کی بورڈ والا حصہ کو رمو کرنا ہے تو رمو کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا جو کابیہ کی مدد سے ایزیلی اس کا جو کی بورڈ اس کو چینج کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے کی بورڈ والا حصہ ہے تو آپ نے یہ جو لوگ کا کور ہے اس کو رمو کرنا ہے اس کے نیچے جو کی بورڈ ہے ان کی پلاسٹک کو رمو کرنا ہے اور اس طرح آپ رمو کرنے کے بعد نے کی بورڈ کو جو ہے پہلے اس کی یہ پلاسٹک جو ہے وہ آپ نے اس کے کابیہ کے ساتھ لگانی ہے اس کے بعد اچھی طرح لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر جو لوگ کا کور لگانا ہے اس طرح سے وہ مضبوطی کے ساتھ جو آپ کا کی بورڈ اس کے ساتھ انٹرنل کی بورڈ جو ہے اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں تو اس کو آپ نے کاویے کی مدد سے بہت دھیان سے لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایزلی آپ جو کی بورڈ کو چینج کر سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ہم نے پہلے کی بورڈ کی پلاسٹک کو لگایا ہے اس کے بعد ہم نے جو لویا اس کے کور کو لگایا ہے لویا کے کور کو لگانے کے بعد اس طرح سے آپ ایزلی یہ جو کی بورڈ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے آپ کو چینج کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ ان پلاسٹک کو نکالنا ہے پلاسٹک کو نکالنے کے بعد اس طرح سے آپ جو ہے نا یہ جو اس کا مادل ہے اس کا کی بورڈ ال ٹیپ ہے تو اس طرح آپ ایزی لی جو ہے پلاسٹر نکالنے کے بعد نیا کی بورڈ لگا سکتے ہیں یہ جو ہے اس کا پرانا کی بورڈ تھا تو ہم نے پرانا کی بورڈ کو رموک کر دیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے نیا کی بورڈ کو لگا دیا ہے تو ابھی ہم آپ کو نیا کی بورڈ لگا کے چیک کر کے لگائیں گے ون بائی ون کہ اس کے جو آل کی بٹن ہے وہ چل رہے ہیں آپ ہماری ویڈیو کے ہو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کے جو آپ کے اپنی رہے کا ظاہر کریں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ